بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین و سامین اکرام آج جم آپ کے سامنے سالبہ بن حاطب انساری کا عبرت ناقوہ کے لے کر حضر ہوئے ہیں معزز ناظرین و سامین اکرام سالبہ بن حاطب انساری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ تیرا بھرا ہو تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ دا کر سکے بانسبت اس زیادہ مال کے جس کی شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کی مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے پس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجے ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حق دار کا حق ادا کروں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ سالبہ کو مال عطا کر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سالبہ نے بھیڑ بکریہ خرید لیں تو وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑیں اور مدینہ میں نہ سما سکیں وہ وہاں سے نکل کر مدینہ کی اکوادی میں جا بسا حتیٰ کہ زہر و اثر کی نمازیں جماعت سے پڑتا اور باقی باجمات پڑنا چھوڑ دیتا یا پھر بلکل ہی ترک کر دیتا تھا پھر اس کا مال اور بڑھا اور کسیر ہو گیا حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا اب نمازیں ترک کر دیں غالباً باجمات نہ پڑنا مراد ہے اس کی بھیڑ بکریہ کیڑے مکوڑوں کی طرح بڑھ رہی تھی حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن پوچھنے لگا کہ مدینہ کی خبریں بتاؤ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھیڑ بکریہ پالی تھی اور وہ مدینہ میں نہیں سمائی پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس سالبہ پر افسوس سالبہ پر افسوس اور اللہ جللہ شانہو نے یہ آیت اتاری ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لئے روانہ فرمایا ایک شخص قبیلہ جوہنہ سے تھا اور دوسرا قبیلہ بن سلیم سے تھا اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں اور ان سے فرمایا تم دونوں سالبہ پر گزرو اور بنو سریم کے فلا شخص پر اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو وہ دونوں نکل کر سالبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھایا وہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے یہ تو جزیہ کی بہن ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا جب اس سلیمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کی اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں ہے ہم تو اسے یہ نہیں لینا چاہتے اس نے کہا کہ نہیں تم یہی لے لو میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں انہوں نے اس سے وہی لے لیے پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے بھی صدقات لیے پھر وہ سالبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنا خط دکھاؤ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے یہ تو جزیہ کی بہن ہے تم جاؤ میں اپنے بارے میں سوچوں گا وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا افسوس سالبہ کی بربادی پر قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ نے سلیمی کے لیے برکت کی دعا فرمائی ان دونوں نے آپ کو سالبہ اور سلیمی کے بارے میں بتایا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نادل فرمائی ان لوگوں میں سے وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم نازل ہوتا ہے اس کے فضل آنے سے پہلے ہی وہ اس میں سے صدقہ کر دیتے ہیں اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سالبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ سالبہ کے پاس گیا اور بولا اے سالبہ تیرا برا ہو اللہ نے تیرے متعلق فلان آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے پس سالبہ نکلا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دی ہے پس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ تیرا ہی کیا دھرہ ہے میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تُو نے میری بات نہ مانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کی طرف پردہ فرما گئے اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اس وقت وہ خلیفہ تھے اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انسار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں تو میرا صدقہ قبول فرمائیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو سالبہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے صدقہ قبول فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ تیرے صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میں تیرے صدقہ کیسے قبول کرلوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو سالبہ آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے صدقہ قبول فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے قبول نہ فرمایا میں تو اسے کیسے قبول کرلوں پس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں نے بھی قبول نہ فرمایا پھر سالبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہوں کی خلافت ہی میں ہلاک ہو گیا معزز ناظرین و سامین کرام اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زیادہ مال ہمیں ہلاک کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین